بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اور روم کی شہزادی کا ایک بہترین واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں گے روایت میں آتا ہے کہ سپاہ روم نے بیس مسلمان سپاہیوں کو قید کر کے قیسر روم کی دربار میں پیش کیا قیسر نے مسلمان قیدیوں سے کہا اگر عیسائی بن جاؤ تو جان کی امان پاؤ گے تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہم نور سے ظلمات کی طرف ہرگز نہیں جائیں گے قیسر روم یہ جواب سن کر سخت گصے میں آ گیا اس نے جلاد سے کہا فلا جوا قیدی کے علاوہ باقی سب قیسر اڑا دو قیسر کے حکم پر مسلمان قیدیوں کو یکے بعد دیگرے شہید کر دیا گیا اب ایک نوجوان قیدی زندہ پچ گیا قیسر نے گوارہ نہ کیا کہ اتنا حسین و جمیل زہین و فتی نوجوان قتل کیا جائے عیسائیوں نے اس کو ترہ ترہ کے لالچ دے کر عیسائی بنانا چاہا لیکن وہ ان کی ہر پیشکش کو ٹھکراتا رہا قیسر روم کا دربار عرستہ ہے قیسر مشیرہ نکار سے کہتا ہے مسلمان قیدی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے قیدی کو عیسائی بنانا ممکن ہے تو انہوں نے کہا آلی جا ہمیں کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو اس نے کہا کہ ڈر کس بات کا تمہیں جان کی امان ہے اپنے دل کی بات کہو انہوں نے کہا کہ ملکہ معظم آپ کی بیٹی حسین و جمیل ہے پوری سلطنت میں بے مثال ہے اسے قیدی کے پاس بھیجا جائے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ اس کی خاطر اسلام سے منعرف ہو جائے گا اس پر بادشاہ نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں یہ بھی کر دیکھو شام ہوتی ہے تو قیسر اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو نوجوان کو عیسائی بناو یہاں تک کہ اس نوجوان کو اپنی عزت سے بھی نہ رکنا اب شہزادی بند سور کر نوجوان کے کمرے میں آتی ہے نوجوان قبلہ روح ہو جاتا ہے وہ شہزادی کی موجودگی سے بینیاز ہو کر صورت الفتح کی تلاوت شروع کر دیتا ہے شہزادی تلاوت سن رہی ہے قیدی جب اس مقام پر پہنچتا ہے محمد رسول اللہ تو حضور کے اس میں گرامی کا تقرار کیے جاتا ہے جذبات سے مغلوب ہو کر قیدی زارو کتا رونے لگتا ہے اسے روتا دے کر شہزادی بھی رونا شروع کر دیتی ہے قیدی آیت کا تقرار کیے جاتا ہے حتیٰ کہ شہزادی قریب آ جاتی ہے اور کہتی ہے تمہیں اسی کا واسطہ جس کا نام لے کر تم رو رہے ہو میں جو پوچھوں گی اس کا جواب دینا تو اس نے کہا کیا پوچھنا چاہتی ہو اس نے کہا کہ میں نے شاعروں کو سنا ہے خطیبوں کو سنا ہے لیکن جو کلام تم پڑھ رہے ہو میرے دل و دماغ پر اثر کر چکا ہے یہ کلام کس کا ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے یہ خدا کا کلام ہے قیدی نے کہا اس شہزادی نے کہا کہ محمد کون ہے اس کا نام لے کر تم کیوں رونے لگتے ہو تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کا اس میں گرامی ہے رہی بات میرے رونے کی تو کیا بتاؤں ان سے کوسو دور ہوں ان کی فیضان صوربت سے محروم ہوں ان کے جمال کا طالب ہوں ان کے فراق میں رو رہا تھا شہزادی نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا سکو تو قیدی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں تمہارا قیدی ہوں اس نے کہا کہ قید سے چھڑانا میرا کام ہے اور محمد کی زیارت کرانا تمہارا کام ہے سبحان اللہ یہ کہہ کر شہزادی کمرے سے چلی جاتی ہے شہزادی استبل میں داخل ہوتی ہے قمدہ نسل کے گھوڑے لیتی ہے اسلے سے آراستہ ہوتی ہے ہیرے اور جوارات لے کر قیدی کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے اب تم آزاد ہو چلو مجھے بھی اپنی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک لے چلو قیدی اور شہزادی رات کی تاریخی میں گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل کھڑے ہوتے ہیں آلہ نسل کے گھوڑے ہوا سے باتے کر رہے ہیں صبح تک وہ سفر جاری رکھتے ہیں حتیٰ کہ کیسر کی حدود عبور کر کے اسلامی سلطنت میں داخل ہو جاتے ہیں وہ اپنے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپ سنتے ہیں ان کے پیچھے تھوڑے ہی فاصلے پر انیس گھوڑے سوار کھڑے ہیں شہزادی فوراں چلا پر تیر چڑھا کر سواروں کو دیکھتی ہے وہ سبز لباس میں ملبوس ہیں اور ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہیں شہزادی ہمسفر سے کہتی ہے خطرہ ٹل گیا ہے ان سواروں میں نہ تو میرا باپ ہے اور نہ ہی اس کے سپائی ہیں آپ غور سے دیکھیں ممکن ہے کہ آپ کی فوج کے سپائیوں انہیں دیکھتے ہی مسلمان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا وہ حیرت سے کہتا ہے ارے یہ تو وہی ہیں جنہیں کیسر نے شہید کر دیا تھا ان کے قریب جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم شہید ہیں شہادت کے بعد ہمیں ایسی زندگی دی گئی ہے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تمہیں مبارک ہو چالیس روز کے بعد تم بھی ہم سے آ ملوگے چہے کہہ کر شہید گھوڑوں کو ایڑ لگاتے اور چلے جاتے ہیں ان کے گھوڑے سر پٹ دوڑنے لگتے ہیں اور وہ نگاہوں سے اوجل ہو جاتے ہیں صبح کے صفیر شہیزادی اور نوجوان ایک سہرہ میں داخل ہو جاتے ہیں وہاں اساکر اسلام نے پڑا ڈال رکھا ہے اس لشکر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں دونوں حضور کے خیمے کے قریب آتے ہیں حضور پہلے ہی ان کے انتظار میں ہیں شہیزادی کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے خیمے میں داخل خودتے ہی وہ اپنی چادر حضور کے قدموں میں ڈال دیتی ہے اور حضور کے قدموں کو چمنے لگتی ہے وہ کہتی ہے سب خوبیہ اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے آپ کا دیدار کرایا میں آپ کے معبود اور آپ کی رسالت پر ایمان لاتی ہوں شہیزادی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے پھر وہ شرماتے ہوئے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاہ اس نوجوان سے کر دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیتے ہیں چھالیس روز کے بعد منعادی اعلان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پر تشریف لے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں اس لشکر میں شہزادی کا شوہر بھی موجود ہے دشمن سے مدبیڑ ہوتی ہے گمسان کا رن پڑتا ہے پہلی جڑپ میں ہی شوہر شہید ہو جاتا ہے غزوے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں پہشندگان مدینہ شہر سے باہر نکل کر حضور کا استقبال کرتے ہیں استقبال کرنے والوں میں کیسر کی بیٹی بھی موجود ہے ہر سپاہی سے وہ اپنے شوہر کا پوچھتی ہے سب ہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے رہے ہیں ان سے پوچھو اجانک سرکار بھی تشریف لے آتے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ستاروں میں بدر کامل نکل آیا ہے شہزادی حضور کی سواری کا لغام پکڑ کر ارز کرتی ہے آقا میرے شوہر نہیں آئے حضور کا چشم مبارک سے آنسو ٹبک پڑتے ہیں آپ فرماتے ہیں بیٹی تیرے شوہر شہید ہو گئے ہیں شہزادی رونے لگتی ہے گھر آ کر غسل کرتی ہے اندہ لباس پہن کر نفل ادا کرتی ہے دعا میں رو رو کر کہتی ہے بارہ اگر مجھ پر راضی ہو تو میری روح قبض کر لے یہ کہہ کر وہ سجدے میں گر جاتی ہے این سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے سبحان اللہ گاری ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ